موسیقی آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نائمز آف انڈیا کی تیر کا خیز نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے پینتالیس سال بعد بھارت پر باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا چین کا مارٹن گولوں سے حملے شروع چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک شمالی کوریا کا دھماکہ خیز اعلان شمالی کوریا کے پندرہ بیلسٹکیک یعنی کے آئی سی بیم میزائل چین پہنچ گئے بیجنگ میں شمالی کوریا کا دھماکہ خیز اعلان شمالی کوریا نے بھارت کے تین شہر اڑانے کا فیصلہ کر دیا ایٹمی حملہ کرنے کا اعلان شمالی کوریا نے اسرائیل اور بھارت کے خلاف تابر طور حملے کر دیے جس سے بھارت کی چیخیں نکلتیں پورا بھارت لرز گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے تہلے اگر آپ شمالی کوریا سے مبرت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینی گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے نتیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین اور بھارت میں تنازہ آپ مزید شدت اختیار کر دیا پچھلے سال کی طرح آپ مزید جنگ چھو گئی چین نے بقائدہ طور پر بھارت پر حملہ کر دیا مارٹر گولوں سے حملہ درجنوں بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیئے پینسر کے قریب بھارتی فوجی جہنم حق کر دیئے دونوں ملکوں کے مبین شدید تناؤ متنازہ سرد پر چینی علکاروں کے ساتھ تصادم کے دوران ہندوستانی فوجیوں پر دو طرفہ معایدے کی خلاف ورزی کھلے عام گولیاں چلانے کا الزام آئیت کیا گیا ہے فوج کے مغربی کماند تھیٹر کے دجمان جانگ شویلی نے منگل کے روز فوج کی سرکاری نیوز آف سائٹ کے ذریعے شائع کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی سردی محافظوں نے صورتحال کو مستحقم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اقدامات کیا تھے یا چینی فوجیوں نے بھی گولیاں چلائی تھی یا نہیں دوسری جانب بھارت نے چین کے سردی معایدوں کی خلاف ورزی کے الزامات کو مسترد کر دیا اور الزام لگایا ہے کہ چینی فوجیوں نے اپنے کشیدہ ڈیفیکٹو سرد پر آمنے سامنے کے دوران ہوا میں فائرنگ کی دفاعی معایرین نے چین اور بھارت کے مبین غیر ارادی جنگ چھڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا معایرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین اور بھارت دونوں جوری طاقتوں کی افواج گزشتہ کئی ماں سے سرد پر آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان کئی دیائیوں بعد دوب و دولڑائی میں متعدد بھارتی فوجوں کی علاقت دیکھنے میں آ رہی ہے دونوں عمالے کے درمیان گزشتہ 45 برس کے دوران متواتر طور پر معایدے ہو چکی ہیں جس میں تحریری اور زبانی دونوں طرح کے معایدے شامل ہیں تاکہ کوئی عمالیہ کتے میں کشمیر کی سرد کے قریب دونوں عمالے کی سرد پر جنگ بندی کو قائم رکھا جا سکے تام گزشتہ چند ماہ کے دوران چین اور بھارت کی سرد پر نقل و حرکت سردی لڑائی کے بعد غیر جکینی کی صورتحال کا سامنا ہے اور کسی بھی فریق کی جانب سے غلط اندازہ لگاتے ہوئے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے تو اس کے سنگین نتائج مرتبہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارتی فوج کو اپنے درینہ حریف پاکستان سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے بھارتی فوج کے پولیس اشارتوں کہنا ہے کہ اگر چین اور بھارت کے دمیان فوجی مہا ذرائی ہوئی تو اسلام آباد اپنے دوست چین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ صورتحال نئی دیالی کے لیے موجودہ صورتحال سے زیادہ خطرناک ہوگی بھارت کی اسٹی جی کمیونٹی کے ارکان بہت شمول دفاعی تذیعہ نے کار اٹائی جنرل کو کہنا ہے کہ بھارت چین کے ساتھ نئے ماسٹ کھول رہا ہے چین مہورہ کی منابعوں کے پر بھارت کو الزائے رکھنا چاہتا ہے جب خطرے میں پارہ نکتہ انجماز سے گر کر منفی پچاس ہو جائے گا زیادہ زیادہ بہت نفی تنیا کرنے پر بھارتی فوج کو زیادہ نقصان ہوگا بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابقی سربرہ لفنین جنرل ڈی ایس ہودا کا کہنا ہے کہ کی طور پر صورتحال انتائی سنگین ہے جو کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے ان کو کہنا ہے کہ اس کے نصار دونوں فریقین پر ہوگا کہ آیا وہ کس طرح سے سنگین صورتحال کو کنٹرول کرے گا تاکہ یہ دیگر علاقوں تک نہ پھیل جائے ایشیا کی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دوا ہو چکے ہیں جس میں بیشتر فوجی کمانڈ شامل ہے تاکہ یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے اس کے علاوہ دونوں مالک کے وزراء دفاع نے روسی دارل حکومت میں مذاکرات کی جو اس بات کا مذہر ہے کہ تنازے اور ختم کرنے کے لئے افساسی سطح پر بات چیت کا شروع کی جا رہی ہے لداخ میں چار ماہ قبل دونوں افاج کے درمیان لڑائی کے بعد سے پہلا جنرل ہودا کہنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق مکمل طور پر جنگ میں جانے سے گریس کرے تاکہ کہ دونوں معاہدوں پر پروٹوکول پر سے اتماد اٹھ رہا ہے تو بیجنگ کی پیارکنگ یونیورسٹی کی پروفیسر وانگ لیان کو کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان ایک کھلی جنگ کا امکان نہیں ہے کیونکہ دونوں فریقین سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرہ آ رہی ہیں تاہم ان کو کہنا تھا کہ بھارت میں چین مخالف جذبات بڑھنے سے نیتلی کی حکومت کو دباؤ کا سامنا ہے اندوستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پی آلے کے معاہدوں کی سریحن خلاف ورزی جارہانہ حد کنڈے انجام دے رہا ہے جبکہ فوجی سفارتی اور سیاستوں پر مشغولیت جاری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چینی فوجوں نے مغربی حمالیہ میں لڈاک سیکٹر میں آگے کی اندوستانی پوزیشن کو قریب کرنے کی کوشش کی اور جب ان کی بھارتی فوجوں سے ملکات ہوئی تو پی آلے نے ہوا میں کچھ چکر لگائے ہیں دونوں اطراف نے مغربی حمالیہ سے گزرنے والے حساس انچائی و سرد پراتشیں اس لئے کہ استعمال سے بچنے کے لئے ایک طویلتی محادث کیا تھا اس کے علاوہ شمالی کوریا جو کہ دنیا کا خطرناترین ملک ہے وہ اپنے دوست ملک چین کے ساتھ کھڑا ہو گیا شمالی کوریا کے پندرہ ایڈمی ہتھیار بیجنگ پہنچ گئے بیجنگ سے تابر توڑ حملوں کا اعلان کر دیا گیا شمالی کوریا نے چین بھارت نے خلاف خطرناک قسم کے مزالوں سے حملہ کر دیا اس سے بھارت کی چیخیں نکل گئیں بھارت کی 65 چوکیاں تباہ و برباد ہو گئیں 65 فوجی جہنم واصل ہو گئے شمالی کوریا کا مزید ایڈمی حملہ کرنے کا اعلان شمالی کوریا نے بھارت کے تین شہر اڑا دیئے شمالی کوریا کے صدر کیم جنگ ان کو کہنا ہے کہ ہم ہر صورت اپنے دوست ملک چین کے ساتھ کڑے ہوں گے اگر چین کے خلاف بھارت باز نہ آیا تو تابر توڑ کریں گے اور ایسی جگہ ہٹ کریں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں گی اس کے علاوہ شمالی کوریا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اتستانی فریق سے درخواست نہیں بلکہ حکم کرتے ہیں کہ فوری طور پر خطرناک دماد بند کر دیں اور سختی تفتیش کریں اور ان حلکاروں کو سزار جنہوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا چینی حلکاروں کو تاکہ اس بات کا یقین کیا ہے اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں بھارت اور چین کے درمیان منقولہ اور غیر ملک سرد کو جس کا لائن اوف ایکچرل کانٹرول کا آیتا ہے شمال میں جزاہ کے علاقے سے لے کر ہندوستان کی ریاست اور انہچل پردیش تک پیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ چین کا کہنا ہے کہ یہ سرد تقریباً دو ہزار کلمٹر کی دوری پر ہے اس کا دعویٰ پورے انہچل پردیش کو بھی ہو چکا ہے موسیقی